ایپسوڈ 113 جسی کو ہاتھ پیر چلانے میں دشواری نہ تھی اور جسم کے کسی حصے یا لباس پر خون کا داپ بھی نظر نہ آتا تھا نہ جانے کون تھا وہ حرامزادہ کہاں چلا گیا انور برہمی سے بولا میں نے نفی میں سریں لاکر پیچھے سڑک پر دیکھا سلاوہ بن کے نمودار ہو اور غائب ہو گیا ایسے موٹھا چلا رہا تھا جیسے ہم سائیکل پروں اور وہ کار میں اور پھر بھاگیا سالہ دو منٹ میں سور کا بچہ گینی کے مدد کے لیے رک جاتا وہ ڈر گیا ہوگا کہ چودری صاحب کھالو دھر دیں گے گاڑی تو پہچانتا ہی ہوگا تو نے پہلے کبھی دیکھی ہوگی اس کی صورت اب سامنے نہیں آئے گا ورنہ آہستہ سے ریشم نے کہا انور میں مر جاؤں گی بکو مت ابھی چلتے ہیں سپتال گاؤں آ گیا میں نے روبی کو دیکھا جو آنکے بند کیے پڑی تھی روبی وہ خاموش اور بے سوارکت رہی میں نے پھر اس کا نام پکارا انور نے آہستہ سے اس کے گالوں پر تھپکی دی وہ کچھ نہ بولی انور نے تشفیر سے میری طرف دیکھا اسی وقت ریڑا رک گیا کچھ فاسطے پہ چودریوں کی جلی ہوئی کھنڈر حویری دکھائی دے رہی تھی اس میں چار گاڑیاں ہر وقت موجود رہتی تھی وہ سب جل کر ملبے میں دب چکی تھی جہاں قلعے جیسے گیٹ پر محافظ پہردار کھڑے ہوتے تھے وہاں نہ دیواریں تھی نائے مارت کے نشان بس ملبے اور جلی ہوئی لکڑیوں دھویں سے سیاہ ایٹوں اور کالے درختوں کے جھنڈ تھے انور کا خیال غلط نہ تھا لاوارس امارت کے ملبے سے چور اچھکے کام کی جیزیں نکال کر لے جا چکے تھے ابھی انور کے لیے موقع نہ تھا کہ وہ اپنے آبائی گھر کے متفن پر آنسو بہا سکے اس کی اور میری پریشانی ایک کی تھی ہمیں جلد از جلد کسی ڈاکٹر کی ضرورت تھی مگر اس گاؤں میں ابھی تک عام امراض کا علاج ایک پنساری کرتا تھا جو آٹین دال چاول کے ساتھ ایک علماری میں کچھ امراض کے دیسی نسخی یا چند انگریزی دوائیاں بھی رکھتا تھا کانگے ریڑے کے علاوہ ہمارے پاس دو چوائز تھی ایک شخص دودھ اور سبزی شہر پہنچانے کے لیے پرانی پک اپ پرید لائے تھا وہ شہر گیا وہ تھا ایک کیٹو کے بھٹے والے نے پرانا ٹرک خرید لیا تھا وہ دستیاب تھا اور دس منٹ میں دھوائے اڑاتا گھراتا سامنے آن کڑا ہوا اس وقت تو خستہ حال ٹرک وی آئی پی ایمبولنس کے طور پر استعمال ہونے کا عزاس حاصل کرا تھا چنانچہ ناصر فی کے پائلٹ خود اس پر تکیہ کے ساتھ گدے بچھا لائے تھا بلکہ اتنے کم وقت میں اس نے ٹرک کی سطح پر سے مٹی وغیرہ بھی جھار دی تھی روبی اور ریشم اب دونے ہوش میں تھی اور لیٹ کا جانا نہیں چاہتی تھی مگر ہمارے سرار پر لیٹ گئی ریشم کی چوٹے بھی ظاہری نہیں تھی جیسے ہماری مگر مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ کچھ دیر بعد جوڑ درد کرنے لگیں گے روبی اندرونی تکلیف سے دوچار تھی مگر اس کا اظہار نہیں کری تھی اسپطال وہ ہی تھا جہاں چودری کی فیملی آتی تھی خود ریشم اسی اسپطال میں رہ چکی تھی اسپطال اب پرانے ڈاکٹر کے بجائے اس کا بیٹا اور بہو چلا رہے تھے اور اس کی حالت یقیناً بہت بہتر تھی میرے کہنے پر ریشم بھی چیک اپ پر آزی ہو گئی دو گھنٹے بعد ریشم کو کلیئر کر دیا گیا اسے درد اور انفیکشن کی احتیاطی دوائیں دے دی گئی روبی داخل رہی ہم اسے چھوڑ کر کیسے آ جاتے تین چار گھنٹے بعد ریشم ہی خبر لائی کہ بڑی ڈاکٹر نہیں آئی ہے ہم وہی چائے بسکٹ کھا کر گزارہ کرتے رہے بل آخر شام چار بجے ڈاکٹر نے ہمیں اپنے کمرے میں طلب کر لیا یہ روزینا مراد کس کی بیوی ہے آپ میں سے مراد کون ہے کوئی بھی نہیں مراد ان کے شہر تھے ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے میں نے کہا اوہ آپ سے کیا رشتہ ہے ان کا انور نے کہا کزن ہے میری آپ بتائیں کیا بات ہے کوئی اچھی خبر نہیں ہے مسٹر انور آپ کی گاڑی کو حادثہ پیش آیا تھا نا جی گاڑی اُلٹ گئی تھی دیکھئے ویسے تو پولیس کیس ہے مگر آپ سے پرانے فیملی ریلیشن ہے اس اسٹیٹ پر ابوارشن سے خاصی پرابلم ہو جاتی ہے ابوارشن یس لیکن فکر کی بات نہیں ہم سمحان لیں گے ہم نے اسپطال کو امرجنسی ہنڈل کرنے کے قابل بنا دیا ہے خصوصاً گائنی کیس میں میں خود سپیشلسٹ ہوں اس نے ایک فارم ہمارے سامنے رکھا اس پر کون دستاقت کرے گا میں آپ اخراجات کی پروانہ کریں بلڈ وغیرہ کی ضرورت ہو تو بتا دیں میں دوں گی خون روبی کا کچھ نہیں ہونا چاہیے ڈاکٹر ریشن نے گلو گیر لہجہ میں کہا تو ڈاکٹر نے ریشن کے کندے پر تھپکی دی اور مسکرائی بلکل فکر کی بات نہیں ہے اور وہ پچھلے دروازے سے اندر غائب ہو گئی ہم بدھ پر نے دیواروں کو گھورتے رہے جسمانی کزن سے سب محفوظ رہے تھے جذباتی صدمہ صرف روبی کے مقدر میں تھا آج ہی وہ ایک سانے سے جانبر ہونے کی بات کر رہی تھی مراد نہیں تھا اس کی یاد تھی اس کی نشانی تھی ایک امید تھی کہ سہارے پر وہ اپنی باقی زندگی گزار لگی اب اس کے پاس جینے کے کون سا بہانہ ہوگا اب روبی کیا کرے گی انور بولا معلوم نہیں وہ مر جائے گی یار معلوم نہیں میں نے پھر جواب دیا اور ریشم کی آنکھوں سے نکلتے خاموش آنسوں کو دیکھتا رہا کسی کے پاس کہنے سننے کے لیے کچھ نہ تھا شام ہوئی تو ڈاکٹر نے ریشم کو اجازت دے دی اور وہ روبی سے مل کے دس منٹ میں لوٹ آئی پھر باری باری میں اور انور بھی گئے خلافے توقع مجھے روبی زیادہ افسرٹ نظر نہیں آئی میں نے بیٹھ کے قریب پرسی پر بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا میں کیا کہوں کہنے سے کیا ہوگا میری زندگی ہی ایسی ہے تم بہت بہادر لڑکی ہو یہ میں ایسی نہیں کہہ رہا اکیلے آدمی بہادر نہیں ہو سکتا میری حمد تم ہو تم نہ ہوتے تو میں کیا کرتی یہی تمہاری بہادری ہے تم جینے کے بہانے تلاش کر لیتی ہو یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں صرف ایک بات سے ڈر لگتا ہے کہ تم مجھے چھوڑنا جاؤ مراد کی طرح کیسی باتیں کرتی ہو میں نے اس کے ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھ دیا اسی لمحے ڈاکٹر اندر آئی تو میں نے روبی کا ہاتھ چھوڑ دیا وہ مسکر آئی کل پرسو تک کہ جا سکتی ہیں آپ کے ساتھ ان کے کزن اور ان کی میسس چاہتے تھے کہ وہ رات کو یہاں ٹھر جائیں میں نے کہا کہ قطع غیر ضروری ہے یہ ہم ہیں نا روبی نے اچانک کہا یہ رک جائیں گے اسپطال میں میرے ساتھ میں نے اپنی حیرت ظاہر نہیں ہونے دی ہاں میں پہلے بھی ایک بار رکھ چکا ہوں میرے لیے کوئی پرابلم نہیں اوکے جیسے آپ کی مرضی ڈاکٹر یہ کہہ کر باہر نکل گئی مراد ہاں سے دو گھاڑی آئی تھی ایک انور کو اور ریشم کو واپس لے گئی یہ غالباً سکون آور دوا کا اثر تھا کہ روبی ان کے جانے سے پہلے ہی سو گئی تھی میرے پاس اپنے خیالوں میں بھٹکنے کے سوا کچھ کرنے کو نہ تھا مجھے روبی سے آج ہی صبح ہونے والی گفتگو یاد آئی اس وی آئی پی روم میں اٹینڈنٹ کے لیے ایک اضافی بیٹ تھا جس پر میں نے ایک بار پہلے بھی رات سو کر گزاری تھی ساری رات خاموش بیٹھے روبی کو دیکھتے رہنا عملہ ناممکن تھا دس بجے سے پہلے ڈاکٹر نے آخری راؤنڈ لگایا اور اپنے اتمنان کا اظہار کیا یہ تو صبح تک ایسے سوتی رہنگی ہر ایکسیڈنٹ کے شاک کا سب سے اچھا علاج نیند ہوتی ہے اور یہ تو ڈبل شاک تھا میں تو اس کے حوصلے پر دنگ ہوں ڈاکٹر حوصلہ صرف تنومند پہلوانوں میں نہیں ہوتا مجھے تو آپ زیادہ پریشان لگ رہے ہیں دس بجے کینٹین بند ہونے سے پہلے کچھ کھا پی لے اور سو جائے آپ پی میں نے ایسا ہی کیا صبح جم آگ پھولی تو کھڑکی کے پردے ہٹے وے تھے اور روشنی کی ایک لکیر اندر آ رہی تھی شاید سورج ابھی تلو ہوا تھا کیونکہ اس لکیر میں سنہرے پن کی جلک تھی میں نے روبی کی طرف دیکھا وہ جاک رہی تھی میں نے تمہیں زبردستی روک لیا تھا نا مجھے زبردستی اچھی لگی میں نے سوچا کہ ریشم کے لیے رکھ سکتے ہو تو میرے لیے کیوں نہیں رکھ سکتے تینکیو ایک طرف اتنی اپنائیت اور دوسری طرف تکلف تبیت کیسی اب تمہاری بہت اچھی میرا خیال ہے گھر چلتے ہیں ڈاکٹر اجازت دے گی تو جائیں گے نا ایسی جلدی کیا ہے ایسی کت ایسی ڈاکٹر کی گاڑی ہے کوئی گاڑی تو رات کوئی آگئی تھی مگر میں تمہیں ایسے فرار نہیں ہونے دوں گا یہاں تمہیں رات کو کیا ملا تکھانے کو بہت کچھ تم میرے لیے کیوں فکر مند ہو یہاں کیا ملا ہوگا کل سے کافی بھی نہیں پی ہوگی حد ہے تمہاری بھی میری کافی کی نہیں اپنی صحت کی فکر کرو ہم یہاں پکنک منانے نہیں آئے تم کفا ہو گئے مجھے تم سے ایک بات پوچھنی تھی پوچھو میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں بتاؤ کوئی خاص بات آئی گیا تم ناراض تو نہیں ہوگے مجھ سے جب یہ بات تمہیں پتا چلے گی ایک جھوٹ بولا تھا میں نے میرے کان کھڑے ہو گئے روبی پہلیاں مت بجھو مجھے پریشانی ہو رہی ہے وہ کچھ دیر تک موٹ کاٹتی رہی میری جھوٹ کا کسی کو بھی علم نہیں اب تک میں اس کو مزید نہیں نبھا سکتی اور کسی کو بتانا بھی ضروری ہے ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا ارے کوئی اتنی سیریز بات ہے تو پلیس مجھے بتاؤ دیر مت کرو میں واقعی پریشان ہو گیا بات ایسی ہے کہ چھپی نہیں رہ سکتی سوچتی تھی کہ کیسے بتاؤں گی اب ایک موقع بن گیا ہے گھر میں انور ہے ریشہ میں اور تم ہو باقی دو کے ساتھ پہلے بعد اعتمادی کا رشتہ رہا وہ بات تو خر ختم ہو گئی اور کسی کے دل میں کچھ نہیں مگر ایک تم تھے جو سب کے لیے قابل اعتماد تھے اور تم نے میری مدد بھی کی تھی راستداری کے ساتھ کہنا مجھے یہ تھا کہ تم میرا مطلب ہے تم سب جو سمجھ رہے ہو وہ حادثہ نہیں ہوا یہ کہہ کر اس نے مو دوسرے طرف کر لیا میں نے ان الفاظ کا مطلب سمجھنے کی واجبی سے کوشش کی یعنی گاڑی کو حادثہ پیش نہیں آیا وہ ہم سب کی نظر کا دھوکت یا قل کا مجھے کچھ نہیں ہوا اچھا اسپطال ورن نے تمہیں بھی ایسی داخل کر لیا ہم تو ہر تھے ہی پاگل جو اوفو تم سمجھتے کیوں نہیں ہو آخر میں دو مہینے سے زیادہ مراد کے ساتھ رہی اور پتہ نہیں ہم کہاں کہاں گئے جب واپسی کا سوچتے تھے سکندر شاجی منع کر دیتے تھے جب مراد نے ان کو اطلاع دی کہ وہ دادا بننے والے ہیں تو میری بھی ان سے فون پر بات ہوئی ہم مری کے ایک ہوتیل میں تھے وہ رو رہے تھے خوشی اور فردتے جذبات سے اس کے بعد جہاں فون ہوتا وہ صبح شام مجھ سے بات کرتے تھے اور دعائیں دیتے تھے تمہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کی جذباتی کیفیت کیا تھی اور مراد نے مجھے بتایا کہ کئی نسلوں سے ان کے خاندان میں ایک ہی بیٹا ہوتا ہے جیسے وہ خود تھے کچھ ایسا لگتا تھا کہ وہ خوف زیتا تھے کہ خدا نہ خواستہ ایسی ویسی کوئی بات ہو گئی تو دوبارہ کی امید ناممکن ہوگی اور پھر ان کی مرضی کے خلاف واپسی کے لیے چل پڑے تھے مراد کو گھر کی یاد ست آنے لگی ایسے کب تک مسافروں کی طرح پھرتے رہیں وہ کہتا تھا اور وہ بیٹے کو روک نہ سکے تو شاہ جی نے دفت حفاظتی انتظامات کے ساتھ سفر کرنے کے لیے کہا ایک گاڑی میں ہم دوسری ہمارے ساتھ حفاظت کے لیے سیکیورٹی گارڈ کے بعد تیسری میں کوئی ریڈی راکٹر ہو ہے نہ مزای کا خیز بات مراد بھی ہستا تھا تو بس ہم نے کچھ نہ کیا اور چل پڑے خودی گاڑی لے کر ہونی کو بھلا کون ڈھال سکتا ہے اب تمہیں خیال نہیں آتا کہ ان کی بات مان لی ہوتی تو شاید ایسا نہ ہوتا اب تمہارا خیال ہے کہ یہ حادثہ نہیں قتل تھا میں سو فیصد یقین کے ساتھ آپ کی بات کو حقیقت کیسے کہہ سکتی ہوں تقدیر کو تدبیر سے بدل سکتا ہے کوئی لیکن جو بات تم کو بتانی تھی وہ یہ تھی کہ مراد تو حادثے میں جان بڑھنی ہوا تھا اور میں بچ گئی تھی لیکن لیکن کیا وہ تیسرا بھی نہیں بچا تھا ڈاکٹر نے مجھے بتا دیا تھا وہ دیوار کا گھورتے ہوئے بولی میری نظروں کے سامنے بشٹی سے کون گئی اور پھر ایک دم جیسے آسمان گر گیا تیسرا ہاں ہمارا بچہ اس کی عمر ہی کیا تھی آنسو اس کی آنکھوں کے کناروں سے نکلتے رہے میرے گردر دراؤنی خاموشی سے پھیل گئی یہ جھوٹ کیوں بولا تھا تم نے مراد کے لیے ماں باپ اس کے لیے سب کچھ تھے وہ کہتا تھا میری خوشی کے دنوں نے کیا نہیں کیا سب ماں باپ کرتے ہیں بہت سے زیادہ جذباتی تھا بہت کچھ کرنا چاہتا تھا ان کے لیے پر کچھ بھی نہ کر سکا اور تم نے دیکھا میں نے کس طرح اپنے دکھ پر صبر کی بھاری سل رکھ دی ان کے سامنے روئی نہیں ان کو سنبھالا دلاسہ دیا سوچو اس وقت میں ان کو دوسری بدخبری دیتی کہ ان کا نقصان تو اس سے کہیں زیادہ ہوا جتنا وہ سمجھ رہے ہیں ان کے سامنے دور کے مستقبل کا سپنا بھی نہیں نہ بیٹا ہے نہ پوتا وہ اکیلے ہیں بلکل اکیلے تو یہ دورہ صدمہ وہ کیسے برداشت کرتے چنانچہ تم نے سب سے چھپائے رکھا ہاں جب وہ اسپتال آئے مراد کی لاش لینے تو ہوش میں آتی میں نے ڈاکٹر سے بات کر لی تھی ان کو قائل کر لیا تھا کہ وہ آدھا سچ بتائے آدھا بھی چھپا لیں پھر چھپا تو کچھ نہیں رہے گا لیکن تب تک ایک زخم مندمل ہو چکا ہوگا اور اب تو خر کوئی بھی نہیں نہ اس کی ماں اور باپ کبھی ہونا نہ ہونا برابر اور اگر ایسا نہ ہوتا ان کے سامنے تو میں اپنا جھوٹ تسلیم نہیں کر سکتی تھی مگر دن رات کی یہ پریشانی تھی کہ انہیں بتاؤں تو کیسے اور اس کے بعد کیا ہوگا اول تو وہ مانیں گے نہیں کہ بہو رانی اتنا بڑا جھوٹ بول کر انہیں بے وقوف بنا سکتی ہے اور ماننے کے بعد ان کا رویہ کیا ہوگا تو میں نے انہیں یہ دوسرا شاک دینے کا ایسا ہی سوچا تھا کہ کوئی حادثہ ہو جائے کہ میں جھوٹی نہ بنوں آخری بات یہ ہوتی کہ میں حادثہ کر لیتی وہ کیسے بس ہو جاتا کچھ بھی میں دوسری منزل کی کھڑکی سے یا سیڑھیوں سے گر جاتی اور ڈاکٹر کو اسی طرح اپنے ساتھ ملا لیتی جیسے یہاں ملا لیا تھا ساری بات بتا دی تو اس نے میرے احساس ذمہ داری اور میری حمد کو سراحہ تھا اچھا اب یہ بھی بتا دو کہ مجھے راستداری کے لیے منتخب کرنے کا مقصد ریشم کو بتانا زیادہ آسان نہ ہوتا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں کسی کو نہ بتاتی تمہیں بھی نہیں مگر میرے دل پر ایک بوش تھا میں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا تھا کسی کا برا نہیں چاہا تھا سب اکیلے جھیلا تھا کیا میں نے غلطی کی تم پر بھروسہ کر کے میرا دل ہلکا ہو گیا مجھے پتہ تم اس راست کی حفاظت کر سکتے ہو میں نے مسکرا کہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اچھا کیا اس طرح تمہارا دل ہلکا ہو گیا فکر مت کرو تمہارے راست کی حفاظت میں کر سکتا ہوں اب تمہارے یہاں لیٹرین کا کوئی جواز نہیں نہیں اتنی جلدی کی ضرورت نہیں حقیقت میں نے صرف تمہیں بتائی ہے ڈاکٹر کی اجازت ہونی چاہیے مجھے بات میں پتہ چلا کہ انور نے صبح آٹھ بجے فون کر کے خیریت معلوم کر لی تھی دس بجے وہ ریشم کے ساتھ پہنچا روبی کو مزید ایک دن ایک رات اسپتال میں گزارنے تھے اب میری جگہ ریشم نے ڈیوٹی لے لی تو میں انور کے ساتھ چلا گیا اصور میرا نہیں تھا مگر میں احساس جرم کا شکار ہو رہا تھا کہ میں انور اور ریشم سے کچھ چھپا رہا ہوں روبی نے جو کام نیک نیتی سے شروع کیا تھا اس کو بلا کسی ضرورت کے ایسے ختم کیا تھا کیا تھا اگر صرف مجھے بتانے کے بجائے وہ سب کو بتا دیتی ریشم اس کی رازدار سہری ہو سکتی تھی اور انور کے ساتھ ماضی کا ناخشکوار تعلق بھی پرانی بات ہو گئی تھی خیر میں روبی کو سمجھاؤں گا کہ جو اطراف میرے سامنے کیا ہے وہ سب کے سامنے کر لے اس میں کوئی خرابی نہیں کس سوچ میں گمو ملک کچھ نہیں کوئی خاص بات نہیں رات کو روبی نے کچھ کہا وہ کیا کہے گی رات بھر سوتی رہی جو کل حادثہ پیش آیا تھا اس کے بارے میں کیا قیل ہے تیرا یہ اتفاق تھا یا کوئی سازش پہلے تو لگتا تھا سازش ہے مگر جان اس کی جاتی اس کا امکان زیادہ تھا گاڑی اسے اڑا کے رکھتی تھی پھر کل رات وہ حاضر ہو گیا ہاتھ جڑ کر مافیہ بانگنے لگا اس سے ڈر ہوگا کہ تلاش کے نتیجے میں وہ پکڑا جائے گا پھر میں کیا کہتا اسے ہاں تجھ سے کوئی ملنے بھی آیا تھا مجھ سے کون آیا تھا پتہ نہیں کچھ بتائے بغیر چلا کیا ابھی تو ہم وہ کام پہلے کریں گے جو کل نہیں ہوا تھا سوچ رہا ہوں کہ سارا ملوہ صاف کرا دوں پہلے جو خاندانی نشانیاں بچ گئی ہیں ان کو سمیٹ لوں اور بعد میں پھر کھڑی کر دوں وہ خاندانی حویلی بس ایک جذباتی سے خواہش ہے ورنہ دنیا میں کیا رہتا ہے مجھ سے زیادہ ریشم کی خواہش ہے ایک اور بات جو روبی نے کی تھی ریشم سے وہ ریشم نے مجھے بتائی ہے اس نے کہا ہے یا اگر اس زمین پر جو اب روبی کی ملکیت ہے مراد نگر جیسا کو پروجیکٹ کھڑا کر دیا جائے تو میں نے کہا دونوں باتیں ٹھیک بلکہ سب ٹھیک تجھے بلا تاخیر ریشم سے شادی کر لینی چاہیے حویلی بھی بن جانی چاہیں گے اور مراد نگر جیسا پروجیکٹ بہترین آئیڈیا ہے لیکن پہلے درپیش ہے نادرشاہ کا چیلنج ہم نے تو سب کاروپر سمیٹ دیا ہے سب کی چھٹی کر دیا ہے ہمارے سامنے مستقبل کا کوئی پلان نہیں نہ ہم نے مقابلہ کرنے کا تیہ کیا ہے پھر ہم کیا کریں گے بھاگ جائیں گے اور یہاں رہیں گے تو کیسے بھاگ کے کہاں جا سکتے ہم اور کیا اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا یہاں جو کچھ ہے ہمارا اس کا کیا کریں گے وہ کھڑے کھڑے تو بکنے سے رہا اور قبضہ کرنے والے آج دھمکی دے رہے ہیں ہماری عدم موجودگی وہ اسے چھوڑ دیں گے کیا پھر تو نادر شاہ سے سمجھو تا کیے بغیر چارہ نہیں ہے اس پر ہم بات کریں گے پر روبی کے سامنے انور نے گاڑی حویلی کے کھنٹر کے مقابل روک دی ابھی جو میں نے کام روک دیا ہے اور سکندر شاہ کے پرانے کارکنوں کی بھی چھٹی کر دی ہے اس کا ایک ہی مقصد تھا ہم صورت دیکھ کے اندازہ نہیں کر سکتے کہ کون نمک حرام ہے اور کون نادر شاہ کا ذر خرید اور کون اب بھی وفادار ہے صرف کمپنی کے نہیں گھر کے مرازم بھی بھروسے کے قابل نہیں ابھی ضروری ہے کہ سب کی چھٹی کر دی جائے نادر شاہ سمجھے گا کہ ہم بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں کاروبار سمجھتی ہے تو زمین بھی بیج دیں گے میں تو اپنی زمین تقسیم کر چکا ہوں سکندر شاہ ذہنی اور جسپانی طور پر ناکارہ ہو چکا ہے وہ کسی جھگڑے میں نہیں پڑے گا میں ریشم کے ساتھ نکل جاؤں گا تو روبی یا تو سمجھوتا کر لے گی یا وہ بھی چلی جائے گی یہاں سے اور میں تو کسی گنتی میں ہی نہیں میں نے کہا اس کا بھی تائین ہوگا روبی نے کہا کہ مجھے یہ نہیں رہنا تو میرا کیا ہے اور اس نے کہا کہ مجھے رہنا ہے تو یہاں میں اس کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا وہ سمجھوتا کرتی ہے تو کر لے نہیں کرتی تو میں اس کے ساتھ ہوں اور ریشم میرے ساتھ اور میں سب کے ساتھ لیکن انور مقابلہ طاقت سے ہوتا ہے مراد نگر سے ملبہ صاف کرنے والی مشینری بنگوالی گئی تھی وہ سارا دن انور نے اپنی نگرانی میں کام کر آیا اس کے باب دادے کے زمانے کے مزارے اور ملازم کم نہ تھے پہلے وہ حکم کی غلام تھے اور چودریوں کے ہر جائز ناجائز حکم کے سامنے سر جھکاتے آئے تھے ان کے ہر ظلم کو اپنا نوشتہ تقدیر سمجھ کے قبول کرتے تھے اب تقدیر نے ان کی نسلوں کی تاریخ کو بدل دیا تھا انور نے انہیں بھی زمین کا مالک بنا دیا تھا اس احساس تو انہیں پہلے سے زیادہ متی و فرما بردار بنا دیا تھا انور ان کی نظر میں نیکی اور انسانیت کا فرشتہ ہو گیا تھا پہلے چودری ان کی جان و عبرو کی مالک تھے وہ طاقت سے سب لے سکتے تھے اب وہی لوگ انور کے لیے خود جان دے سکتے تھے خوف کی جگہ احترام آ گیا تھا یہ لوگ سارا دن ملبے کے نیچے سے نکلنے والی چیزوں کو انور کی ہدایت کے مطابق ایک طرف رکھتے گئے انور کا جذباتی صدمہ محسوس کرنا فطری بات تھی میں نے اس کی پوری مدد کی شام تک ہم نے تبا شدہ ذواب میں سے کچھ چیزوں کا انتخاب کر لیا تھا ان کو انور اپنے والدین کی نشانی کے طور پر محفوظ کرنا چاہتا تھا اس کا خیال تھا کہ کبھی حویلی پھر تعمیر ہوگی تو ان سب چیزوں کو یادگار بنا کے آنے والی نسلوں کے لیے رکھنا چاہیے یہ محس ایک جذباتی رد عمل تھا رات ہونے لگی جب انور کو خیال آیا کہ ان تمام خاندانی نواد رات کو جو آتری زدنی سے بچ گئے تھے حویلی کے دوبارہ تعمیر ہونے تک رکھا کہاں جائے لکڑی یا کپڑے کی کوئی چیز سلامت نہیں رہی تھی چنانچہ تصویریں مای فریم کے غائب تھی ازبابِ آرائش ایٹو کے امبار میں دبکے برباد ہو گیا تھا اوپر کی چیزیں چور اچکے لے گئے تھے نیچے دبی وہ ادھاد کی تمام اشیاء ٹیڑی میڑی ہو کے ناقابل استعمال ہو چکی تھی لیکن انور جانتا تھا کہ کام کی چیز کہاں ملے گی اس نے پہلے چودری صاحب کے کمرے کا ملبہ ہٹوایا جہاں انہوں نے زندگی کے آخرے ایام بسر کیے تھے تو وہ کسی اسپطال کا انتہائی نگے داشت کا کمرہ ہو گیا تھا